تذکرہ یہ لفظ بہت اہم ہے تذکرہ ذکرہ تذکیر فذکر بالقرآن کیا معنی ہے اس کے یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے یاد دہانی ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا نئی بات سکھانا ایک ہے یاد دہانی اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا یاد کرانا جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا آپ نے اسے بہت سمحال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا اب سال ہا سال ہو گئے نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں اس لئے قرآن آفاق و انفس کے لئے آیات کہتا ہے ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے پوٹنشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے یہ جو روح جو ہمارے قلم کی بسکر نقید ہے اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے البتہ زہول کے پردے پڑ گئے ہیں بھول اور نسیان تاری ہو گیا ہے ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتمہ اور پرماتمہ آتمہ اور پرماتمہ کا تو تعلق بہت گہرا ہے ابتداء میں بنا دی گئی تھی ارواح جب ہم سب کے سب دماغ انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گئے یاد ہے لہذا یہ تذکرہ ہے یہ یاد دہانی ہے تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اللہ کی محبت بھی موجود ہے لیکن ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا حضور نے فرمایا ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے پوچھا گئے اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے ہم کالش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں وہ پھر چبک اٹھتے ہیں تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے دو چیزیں فرمائی کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرما انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائے گئے یہ تم آخرت کے لئے بنائے گئے اس لئے حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یہ اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنے راستہ لیتا ہے یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے اب اس کے بعد جو الفاظ آئیں یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے فی صحفم مکرنمت بڑے باعزت مرفورت متحرت مرفور بلند اور انتہائی پاک بے عیدی سفرت یہ کن کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے وہ فرشتے بے عیدی سفرت کرام برارا جو دیائد باعزت ہے بہت مفادار ہے اللہ کے یعنی اصل قرآن کہاں ہے لوہ محفوظ میں ہے اصل قرآن کہاں ہے ابھی اگلی آپ جو پڑھیں گے ہم کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُ الْعَظِيمِ جو پڑھیں گے ہم